قرآنِ قریم نے ان کے مرتبے کو بتایا اور وہ سب سے افضل ہے کہ انسان کے اندر سب سے افضل وقت وہ کیا ہے؟ اوسافِ انسان میں سب سے افضل وقت وہ کیا ہے؟ اوسافِ افتیاریہ میں کہ ایمان ہے اللہ اکبر اور ایمان یہ ایسا وقت ہے کہ یہ افضل بھی ہے اور جنابِ من دوسرے اعمال کے لئے یہی اصل ہے یہی جان ہے یہی دوسر ہے یہ نہیں ہے کہ نماز بھی بیتار، دعوی بیتار، حجہ بیتار، زکاہ بیتار سب بیتار اللہ اکبر کہ سیدنا ابو بکر صدیق وضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ تو جب صلافت ملی اور آپ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانتی ہوئے تو اللہوں نے امیر المؤمنین کہا مطلمانوں کا امیر صرف اسی زمانے کے جو سلمانوں کے امیر نہیں کہتے اس لئے کہ اس زمانے کے جو مسلمان تھے یہ تمام زمانوں کے مسلمان تھے ان امیروں کے یہ امیر اللہ اکبر تو دیکھو ایک امتی ایک غیر سحابی سے ایک سحابی کا ایمان زیادہ غیر سحابی سے جو ہے سحابی سے ایمان زیادہ اللہ اکبر اور تمام سحابہ سے جو ہے ابو بطر کا ایمان اتنا زیادہ ہے اتنا زیادہ ہے کہ حلول فرماتے ہیں کہ لو مجھے نہ ایمانو ابی بطر اگر محمد ابو بطر کا ایمان جو ہے وہ تمام امت کے مومنین کے ایمان کے ساتھ سولا جائے لا راجہ بھی تو ان کا ایمان جو ہے وہ شکے پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ دوسری حضرت میں آیا کہہیے اس راتو والسلام فرماتے ہیں کہ تم سے ابو بطر جو ہے وہ قصرت نماز اور قصرت روزہ کی وجہ سے جو ہے ابو بطر جو ہے تم سے افضل نہیں ہے بلکہ اس راج کی وجہ سے ہے جو اس کے سینے میں اللہ تبارک و تعالی نے راج کرنا ہے وہ راج جو اس کے سینے میں وضعات ہے اس راج کی وجہ سے ہے اللہ اکبر تو افضل ہے تو ان جیسا ایمان جو ہے اللہ نے ان کو جو ایمان عطا فرمایا جیسا ایمان جو ہے وہ تسی کو نہیں عطا فرمایا اللہ اکبر اور ایمان کا تقاضہ کیا ہے ایمان کے مبتغیات جو ہے بلکہ ایمان کی جان ہے محبت محمد و رسول اللہ رحم اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تو جیسے ایمان میں افضل ہیں ویسے ہی ایمان کے سب تقاضے میں افضل ہیں بلکہ رسول جیسا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی محبت ہو تو دولت ہے شہن چاہو دولت سرکار اعبد خرارت جناب احمد محمد محمد جم اللہ و تعالی علیہ وسلم کی بارکاہ سے نتیق ہوا قسم قضا فرمایت مالاً تقبیل مالاً سارم عمان و آرہ سردہ اللہ و اکبر یہی ہیں جب اللہ و اکبر حضور کسیٰ کی بارکاہ میں مسجد نربی میں صحابہ جو ہے اپنے اموال پیش کر رہے ہیں اللہ اکبر تو یہ ہمیشہ بازی لے جاتے تھے ہمیشہ بازی لے جاتے تھے صحابہ سے اور ہمیشہ یہ سرکت لے جاتے تھے ایک مرتبہ آئیتا ہوا اللہ اکبر کہ آپ کے پاس مالکی تلیسی اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالی انہوں نے آدھا مال اپنے گھر میں چھوڑا آدھا حضور کی بارگاہ میں لائے اللہ اکبر اور حضور سے عرض کیا کہ میں نے آدھا اپنے گھر میں چھوڑا ہے آدھا آپ کے لئے لائے ہوں سیدنا صدیق اکبر کے پاس جو کچھ آ وہ حضور کی بارگاہ میں لائے اور حضور نے پوچھا کہ ابو بکر تم نے اپنے گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا ہے تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر کے لئے اللہ رسول اللہ رسول میں نے اپنے گھر کے لئے لہے اللہ رسول کے پھولا ہے تو اس دے اس کمائی کی کہ عالم نے بھی اللہ اکبر حضور رسول کا متقاضہ تھا اور حضور رسول کا وہ عالم تھا اللہ اکبر کہ جب مال کو نتحابر کرنے کی بات آئی تو اس موقع پر بھی جو ہے ان کے کوئی پوچھیں اللہ رسول بل اللہ ل ق